بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن وسطہ کے دوران مسلمانوں نے سائلس کے ہر شعبے میں جو کارنامی انجام دیئے ہیں ان میں نباتیات باٹنی کا میدان بھی شامل ہے آج ہم لیگر سے افسلام کے سلسلے میں ایک بہت بڑی سائلسدان بہت بڑی نباتی ابن البیتار کا ذکر کریں گے ابن البیتار کا پورا نام ابو محمد عبداللہ بن احمد زیادین تھا کیونکہ اس زمانے میں سپین مسلم تحجیب اور ثقافت کا مرکز تھا وہ سپین کے ایک شہر ملاگہ میں گیارہ سو نوے کے آس پاس پیدا ہوئے کیونکہ ان کا ینم ایک ایسے خاندان میں ہوا تھا جو مواشیوں کا علاج کرنے میں مہر تھا اس لیے ابن البیتار ان کے نام کے ساتھ لگا رہا لیکن انہوں نے اشبیلہ پر تعلیم حاصل کی جہاں مشہور نباتی نباتیات کے سیرزدان جن کا نام ابو العباس نباتی تھا کے سامنے زانوی تلمز تحقیہ انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ دور دراز علاقوں کے سفر کی اور جڑی بوٹیوں پر تحقیق کی انہوں نے اپنے تحقیق کو دو کتابوں میں جمع کیا ایک کتاب کا نام تھا المغنی پھل عدیت المفردہ اور دوسری کتاب کا نام الجام المفردات تھا الجام المفردات پرونی وستہ کے دوران بوٹنی یا نباتیات کی سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے جو یورپ کی یونیورشوی میں پانچ سال تک حرف آخر کے حیشت سے پڑھائی گئی عبدالبیتار نے اس میں دو ہزار تین سو چوبیس بقالات کے تحت چودہ سو دواووں اور پاودوں کی تفصیلات دی ہیں جن میں سے چار سو یونانیوں کو بھی بالوم نہیں تھی عبدالبیتار نے اس کتاب میں ایک سب پچاس وساتیزہ کی تحقیقات سے استفادہ کیا ہے یونانی ماہر نباتیات جس کو ردو سے لے کر اپنے زمانے تک بوٹنی پہ نباتیات پہ جتنا علم موجود تھا وہ سب انہوں نے اپنی کتاب میں سمویا ہے عبدالبیتار کی یہ کتاب اس لحاظ سے بڑی اہم مانی جاتی ہے کہ اس میں کئی زبانوں کے ایک ہی جڑی بوٹی کے ایک ہی بوٹی کے ایک ہی پودے کے کئی زبانوں میں مترارفات دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ اس کتاب میں انہوں نے ان تمام گلت فائیویوں کا بھی اضالہ کیا ہے جو اس سے پہلے جڑی بوٹیوں کے بارے میں لوگوں میں عام تھی اس لئے راب ورڈ بریفالد کے بقول یورپ کے ایک بہت بڑے سینٹر بہت بڑے سینٹر مورک نے اسے اس کتاب کو جفاکشی اور محنت کا یادگاری مینار کرا دیا ہے کبل البیتار سپین سے چل کر کاہرہ آئے جوہاں اس زمانے میں ملک اسلاح دین ایوبی کے خاندان کے ملک کامل کی حکومت تھی ملک کامل نے انہیں نباتیاتوں کے شعبے کا سربرہ بنایا اس کے بعد انہوں نے کہہرہ میں اپنی تحقیقات جاری رکھی بارہ سو ارتالیس میں بارہ سو ارتالیسی میں ان کا انتقال دمشق میں ہوا کیونکہ وہ کہہرہ سے دمشق گئے تھے لیکن انہوں نے تمام عمر اپنی تحقیقات جاری رکھی اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں جو علم انہوں نے دیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک پوری دنیا میں نباتیات کے بارے میں جتنا علم موجود تھا وہ سب اس شخص نے اپنی کتاب الجامل مفردات میں جمع کیا ہے آج ہم نے عجیم مہر نباتیات کا تذکرہ کیا لیکن نباتیات کا تذکرہ صرف انہی پہ ختم نہیں ہوتا ان کا ذکر اس لئے کیا گیا کیونکہ ایک ہزار سال تک پورے یورپ میں نباتیات پہ اتھارٹی مانے جاتے تھے اور پانچ سو سال تک ان کی کتابی یورپ میں حرف آخر کی حیثت سے پڑھائی جاتی پڑھائی جاتی رہی ہیں اس لئے آج لیگیس آف اسلام کے سلسلے میں ہم نے ابن البیطار کا نام لیا ورنہ ابن البیطار کے علاوہ مسلمان نے الگافی کی رشید سوری یا عبالعباس نباتی کا بھی ذکر آیا بہت بڑے سائنٹسٹ تھے بہت بڑے نباتیات داؤن تھے نباتیات کے بہت بڑے وہ جو عالم تھے وہ علماء تھے ان کا نام بھی لیکن البیطار کا نام وہ ان سب میں ہے سب سے آگے لیا جاتا ہے اس لئے آج ہم لیگیس آف اسلام کے سلسلے میں میراج کے سلسلے میں عظیم سینجدان کا تذکرہ کیا ہے امید ہے ناظرین کو پسند آیا ہوگا اللہ کردہ اللہ رب العالمین موسیقی موسیقی